السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعیم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا حال سب کا الحمدللہ نحمده ونسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقه قولی فصل ساٹھ اقوبات قدریہ کی زیلی اقسام دو طرح کی اقوبات تھی نا سزائیں ایک کونسی تھی شرعیہ اور دوسری قدریہ کونی یعنی سو قدریہ ہی کہی جسو قدر اور ایک اندازہ اور اس کے کہی ایک وضاحت پیچھے گزر چکی ہیں اقوبات قدریہ کی دو قسمیں ایک اقوبت قلوب یہ نفوس انسانی کے لیے ہے جو انسان کے قلب سے وابستہ ہے یعنی دل سے وابستہ ہے ایسی سزا جس کا تعلق دل سے دوسری اقوبت ابدان اور اموال جسم اور مال کے ساتھ وہ وابستہ ہے جو اقوبت قلوب کے لیے ہے اس کی دو قسمیں ایک مصبت غم و علم کی شکل میں ہے یعنی دل کی سزائیں کیا ہیں غم و علم کبھی سوچا ہم نے اجمود آف رہنا اداس رہنا غمگین رہنا پریشان رہنا ہم اپنے آپ کو قابل رحم سمجھتے ہیں جبکہ یہ بھی سزا کی ایک قسم ہو سکتی ہے اس کی ضرب قلب پر پڑتی ہے دوسری وہ جس سے اس کا وہ مادہ ہی منقطع ہو جاتا ہے جس سے قلب کی حیات تو رسلہ وابستہ ہے دل ایک زمین کی طرح تو زمین پر اگر پانی اور نمی ہو تو کیا ہوتا ہے بہت کو چھکتا ہے اور اگر وہ خوشک ہو جائے تو بنجر یعنی بے حسی کچھ ہے ہی نہیں کوئی امانگ ہی نہیں کوئی امید ہی نہیں اور کوئی خیر کے ارادے ہی نہیں کوئی نیت ہی نہیں کوئی کرنے کا جذبہ ہی نہیں یہ مادہ جب منقطع ہو جاتا ہے تو پھر اس کی جگہ اس کی ازداد پیدا ہو جاتی اپوزٹ چیزیں آ جاتی دل میں اگر وہ چیز نہیں ہے جو ہونی چاہیے تو پھر کیا آ جائے گا وہ آ جائے گا جو نہیں ہونا چاہیے یہ اصل میں سمجھنے کی بات ہے اگر دل میں اللہ کی محبت نہیں ہے تو کیا ہوگا دوسری چیزیں آ جائیں گی یعنی اوور پاور کر جائیں گی ان کی کسرت ہو جائے گی ان دو قسم کی عقوبتوں میں سخت ترین عقوبت قلوب کی عقوبت ہے دل کی سزا سب سے بڑی سزا ہے اور قلوب کی عقوبت ہی عقوبت عبدان کی اصل اور جڑ ہے اور جسم بھی بیمار اسی کے تابع ہوتا ہے قلوب کی عقوبت اگر قوی بھاری اور شدید ہو جائے تو وہ قلب سے متجاوز ہو کر جسم تک اس طرح پہن جاتی ہے جس طرح بدن کی تکلیف قلب تک سرائط کر جاتی ہے یعنی وائس برسہ ہو رہا ہوتا ہے دل پہ اتنا شدید غم لگا کہ دل بھر گیا اور وہ بھر کے جب سپل آؤٹ ہوا تو اس کا اثر کہاں چلا گیا پوری باڈی میں بلکل اسی طرح جب جسم پر کوئی چوٹ لگتی ہے تو اس کا اثر کہاں تک جاتا ہے دل پہ کچھ لگتا ہے تو باہر آتا ہے باہر لگتا ہے تو دل پہ جاتا ہے ٹھیک ہے نا نفس انسانی جب جسم سے جدا ہوتا ہے کب تو عقوبت کا تعلق اور اس کے احکام کا رشتہ نفس سے قائم ہو جاتا ہے اس وقت عقوبت قلب کا ظہور پوری قوت سے ہو جاتا ہے اور بلکل ارانیہ اس کا ظہور ہونے لگتا ہے اسی عقوبت کا نام عذاب قبر ہے اس وقت عذاب قلب کو برزق سے وہ نسبت ہوتی ہے جو عذاب عبدان کو اس دنیا سے نسبت ہے یعنی موت کے وقت سب سے زیادہ غم کس کو ہو سکتا ہے موت کے وقت سب سے زیادہ غم کس کو ہو سکتا ہے مرنے والے کو مرنے والے کو کیا غم ہو سکتا ہے دوزخ کا خوف جی ہاں دنیا چھوڑنے کی حسرت زندگی کو صحیح معنوں میں استعمال نہ کرنے کی حسرت اور دنیا چھوڑنے کا غم آگے جو آخرت میں جس طرح کے پرشتے نظر آئیں گے ان کو دیکھ کر اور وہ جو خبر لے کر آئیں گے اگر تو اچھی خبر ہے تو پھر غم نہیں ہوگے لیکن اگر وہ بری خبر ہے اور پرشتے جو ہیں وہ بہت بھیانک شکل میں آئے تو انسان کو پتہ چل جائے گا کہ میں کدھر جا رہا ہوں یہ غم ہمیں اب کیوں نہیں لگ جاتا دیکھیں ہم ہر لمحہ فوت ہو رہے ہیں ایک لمحہ صرف ایک بار ملتا ہے ایک دن بس ایک بار ملتا ہے دوسری بار نہیں ملنا ہم اس کو افورڈ نہیں کر سکتے کہ آج کے دن کو ہم صرف کس میں گزار دیں بیکار چیزوں میں ادھر ادھر کی باتوں میں یا ماضی کو سوچتے یا مستقبل کو سوچتے اور آج کے دن کرے کچھ نہ جیسے کل بھی بات ہو رہی تھی انسان کی بھی بہت عجیب تضادات ہے مال کمانے کے لئے صحت بربات کرتا ہے پھر صحت بچانے کے لئے مال برباد کر دیتا ہے آخر میں ہاتھ میں کیا رہ جاتا ہے کیا چھوڑ کے جاتا ہے کیا لے کر جاتا ہے زندگی میں یقین نہیں ہوتا موت کا جبکہ ہم ہر لمحہ مر رہے ہیں دیکھیں یہ تو لوگوں کے ان کے عمل ہیں نا ہمیں تو اس بات کیلئے نہیں کہا گیا کہ ہم لوگوں کی چھپی ہوئی باتوں کو یا ان کے ایسے عمل ہیں جو چھپ کے کرتے ہیں یا آلانیاں بھی کرتے ہیں ہمیں سب سے زیادہ فکر خود اپنے عمل کی دیکھیں ساری دنیا بھی بری ہو جائے نا اگر ہم سرخ روح ہو گئے تو پار لگ گئے اور اگر ساری دنیا بھی کامیاب ہو گئی اور ہم نے اپنی اصلاح نہ کی تو مشکل وہاں ہو گی جو کچھ بھی سیکھیں اپنے لیے سب سے پہلے سیکھیں کہ مجھے تبدیلی کرنی ہے اپنے اندر جب آپ کے اندر آگئی تو آپ دوسروں میں بھی لاسکیں گے جو چیز ہم اپنے اندر نہیں پیدا کر سکتے وہ کسی دوسرے کو بھی نہیں سکھا سکتے بس اللہ تعالی ہمیں وہ حکمت اور سمجھ دے جو واقعی ہمارے دل کو بدل دے اور دل کے ساتھ پھر اپنے عمل اور باقی چیزوں میں تبدیلی کر دے اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدکا نشہد اللہ الہ الا انت نستغفرکا موسیقی